بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سونی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں میرے دوستو جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہو اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر بھی ہو چکا ہے اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے تعویزات دفن ہیں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے حادث گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھئے گا بات کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے محمدی اسلامک چینل کے دوستو بھائیو اور بہنو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ملتا رہے امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فزاد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اس کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے سخت ترین جادو میں تو ناؤذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائیں تھی اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے کسی کے رشتے نہیں آتے وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے کسی کی سستی اور کاحلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالی نے کائنات بنا کر جادو گروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی اگر ان علامات میں سے ستر فیصد کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں درندے، شیر، کتہ، جنگلی جانور، سامپ، بچھو، چپکلی، بلی، قربانی کے جانور بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ اسے گرتا دیکھنا، نیند کا کچھا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلازت دیکھنا کبرے، مردے دیکھنا، کھندرات میں خود کو دیکھنا ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر بھی تازہ تازہ جادو کیا ہے اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے، جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شگوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نیچے حصے محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا، جیسا کہ سر پر اور کمر پر سونیاں چوب رہی ہوں، نماز، قرآن، ازان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسمیں کٹ لگنا، خون کے چھیٹے گرنا، جسم پر بار نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، مو سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہو، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیر ہوں تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے، اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خامن سے نفرت کرنے لگے گی، کسی کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اسی سہری جال سے باہر آتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہ وہی حرکت کرتا ہے، رشتے کی بندش، لڑکی، خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں لیکن یہ رشتہ کہیں تیہ نہیں ہو پاتا یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ تیہ نہیں ہوتا، اولاد کی بندش، میاں بیوی، دونوں کی میڈیکل رپورٹس صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی ڈین سی کرنا پڑ جاتی ہے یا بچہ پیدا ہونے کے چالیس دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے، میاں بیوی کی جدائی بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے، اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پر لڑ رہے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا تو پانی سروں سے اوچھا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس کا انتخاب کر لیں نامعلوم بیماری کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں جب بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سیرہ پکڑا نہیں جاتا کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں کبھی میدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے میرے دوستو اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے جب یہ علامات ظاہر ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بکرہ دس بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نیار مو پی لیں انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشات کے آتے ہی ختم ہو جائے گا اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں آزان دے دیں انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورہ بکرہ دس بار مکمل پڑنی ہیں آپ خود پڑیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ ضرور حل کر دیں گے آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے محمدی اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ